ادھر سے ہم سیڑھی اوپر چڑھائیں گے لیکن جب فرصت آئے گی تب چڑھائیں گے اس سیڑھی کا کم سے کم تیس ہزار روپے کا خرچ ہے سیڑھی پھر بعد میں چڑھائیں گے ابھی دیکھیں یہ سریعہ یہ ہماری بھیم کا سریعہ ہے دیکھیں آگے وہ بھی ادھر سائیڑ پر سریعہ لگ جکے ہیں ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ابھی ہم نے لی ہے یہاں سے دو رسے کیونکہ ہماری جو چار پرے کی وہ باندھ رہی ہے تو چار پرے ہیں وہ خراب ہو گئی ہیں تو اس نے رسیاں کٹ بھی دی ہیں تو جو کٹی ہوئی رسیاں وہ تو ہمارے اب کسی کے کام کی نہیں ہیں تو اس لیے میں نے یہ دو نائے لے لی ہیں تاکہ چار پرے ہیں کو اس سے بن لے ان کی جو چھک ہوتی ہے ہم سریکی من کو چھک کہتے ہیں لیکن آپ ادھروں نے کیا کہتے ہیں اس کے بعد گھی بھی لیا ہے اور اس کے بعد چینی بھی لیا ہے یہ لیے بجن پیسے ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ابھی ہم لے رہے ہیں جلیبیاں یہاں سے اور جلیبیاں وہاں پہ جا کر بچوں کے پانٹیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے جب ہم نے کمرے کا لینڈ رکھا تھا پھر بھی مٹھائی پانٹی تھی اس کے بعد برامدے کا لینڈ رکھا تھا پھر ہم نے مٹھائی نہیں پانٹی تو برامدے کا لینڈ رکھا ہے نا اس کے لئے بھی مٹھائی جا کر پانٹے کے جلیبیاں پانٹے تو یہ ہم لے رہے ہیں آدھا کلو جلیبیاں تو اب یہ آگئی ہماری جلیبیاں اور پیسے مل گیا نا بھائی جان آپ کو ٹھیک ہے جی ابھی اپنے سامان لے لیا ہے لیکن جلیبیاں بھی لیا ہے پھر میں نے ایک کلو جلیبیاں بہت کام لگ رہی تھی مجھے اس کے بعد جو ہے نا یہ لیا ہے مصری بھائیوں کے لیے کھانا ڈال ماش لیا ہے اور گھی بھی لیا ہے چینی بھی لیا ہے اور وہان بھی لیا ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں جی واپس گھر اور دیکھتے ہیں مصری بھائی کہاں پہ پہنچے ہیں ابھی میں آگیا ہوں گھر اور سامان وغیرہ جو بھی ہے نا تو دیتے ہیں سمینہ کو تو اس نے جو ہے نا جلیبیاں وغیرہ جو بھی تھی نا وہ اس نے بانٹ دینی ہے بچوں میں تو تھوڑی سی جلیبیاں مجھے دینی ہے وہ میں نے مصری بھائیوں کو دینی ہے اببو بھی وہاں پہ ہیں تو اببو کو بھی دینی ہے نا تو نہیں وہ آپ کو بتا ہے لینٹر جب ڈالتے ہیں نا پی مٹھائی بانٹ دے ہوتے لیکن ہم نے نہیں بانٹ دی تو ویسے چاوال وغیرہ بانٹ دے ہوتے ہیں مٹھے چاوال بچوں میں تو ہم نہیں بانٹے وہ بھی تو میں نے کہا چلو بچوں میں جانا جلیبیاں بانٹ دیتے ہیں ان کا موہ مٹھا ہو جائے گا اور ساتھ میں آپ نے یہاں ساتھ گھروں میں دیتے ہیں موہ مٹھا کرنے کے لیے میں بچوں کو بانٹ دوں گی بس نہیں تھوڑا بہت دے دو کوئی بات نہیں بڑے کھا لیں گے چلوی رہی ہیں بچے کھائیں ہاں چلیں کوئی بات نہیں بچے بھی کھا لیں گے تو بڑے بھی کھا لیں گے اور اٹھ جاؤ اب یہ لو میں یہ دھول ہوں یہ صرف اندر لے چلے میں آ رہی ہوں گھر میں جاننا ہے اتر مستریوں کے پاس میں روٹی نہیں بانٹ کے دوری آتا ہوں بس اچھا میں اٹھت ہوں میں آباد میں آتا ہوں میں لے جاتا ہوں روٹی پہلے یہ رکھو نا آپ یہ لو سالن کیا لے کے آیا ہوں دال ماش لے کے آیا ہوں دو سو روٹی دو سو روٹی ہے لیکن ہے تھوڑی سی آپ پتنی پوری ہوتی ہے ان کو یا نہیں ہوتی تو ابھی جو ہے نا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے پھر آپ سب کو دکھاتے ہیں کونسی یہ وہاں ہے ہماری جو چار پہیاں تھی نا ان کی یہ جو چھکیں ہوتی ہیں یہ والی یہ انہوں نے کھول کے رسہ باندھ لیا ہے گوگ کے اوپر تو پھر ہم نے اس کو میں نے اس لیے اور لے کے آئے ہوں تاکہ وہ انہوں نے کٹ بھی دیا ان کو ٹکڑے کر دیا ہے باندھنے کے لیے پھر میں نیا لے کے آئے ہوں تاکہ میں اپنی چھک بنا سکیں چار پہی کی اچھا میں یہ کافی ہے سال نہیں تھوڑا ہے نا ابھی ہم گھر پہنچ چکے ہیں اور ابھی دیکھتے ہیں مصری بھائیوں نے کیا 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 ہے اس کے بعد دیتے ہیں ان کو کھانا یا پھر پہلے کھانا دیتے ہیں بعد میں دیکھتے ہیں ان نے کیا 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 ہے واو ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ یہ لیں بھائی جان یہ ہاں یہ جلیبیاں بھی میں لے کے آیا ہوں یہ بانٹی ہیں تو پھر آپ بچوں میں بانٹی ہے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے وہ بے ادھر کام لگا ہوا ہے اور یہ ادھر کام لگا ہوا ہے تو یہ ہے ہمارے لینٹر کا بھیم کا سریعہ جو اوپر لگے گا کھانا ان کو یہ لے کے آیا ہوں میں چار پائے کی رسیاں ٹھیک ہے ابو ابھی دیکھیں یہ جو ہے سریعہ یہ ہماری بھیم کا سریعہ ہے یہ قسم کا گولا ٹائپ بنایا ہوا ہے تو وہاں سے لے کر یہاں تک یہ سریعہ آئے گا اس کے اندر سیمیٹ بجری ریت کا مسالہ بنا جائے گا جس ہمیں آپ کو ہر ویڈیو میں بتا رہا ہوں یہ دن کل آئے گا انشاءاللہ لیکن ابھی یہ نا یہ پینڈنگ میں ہے ابھی سٹارٹ ہو رہا ہے تو ہر ویڈیو میں میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ بنے گا بنے گا بنے گا بنے گا لیکن کل یہ نا اس میں آج فٹ کر دیں گے میرے خیال سے کل اس کے اندر بھرائی ہوگی کل ہوگی آج ہوگی بھرائی ہو جائے گی اس کے اندر پھر آپ سب کو دکھائیں گے شیئر کریں گے آپ سب کے ساتھ اچھا ہوا رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی اس کو اپنی لیول پر رکھا جا رہا ہے جہاں پہ سے اس کا لیول ہوگا اس کے بعد جو ہے نا اس کے اوپر شاپر اوگار نہیں بچھائیں گے آؤ کہہ رہتے ہیں شاپر بچھانا ہے دیوار سے باہر نہ ہوں نکلے ہوئے نہ ہوں باہر سے دیوار سے یہ تو پھر برے لگیں گے نا پھر آپ ایسے کہے نا یہ کمرے کے اندر نکل رہے ہیں تین تین انچ تو یہ باہر نکل جائیں اندر نہ نکلے نا اچھا چلیں مرضی ہے آپ کی میں تو کہتا ہوں کہ ایک سارے پر نکال دیں ان کو کمرے کے اندر برے لگیں گے پھر چلیں مرضی ہے یہ دیکھیں نا تین انچ تقریبا نکلے ہوئے باہر کمرے کے اندر نکلے گئے یہ ابھی تین انچ اندر چلے گئے ہیں خیل کیوں رہے ہو یار یہ یہ انہاں بس ٹھیک ہے اب اب تقریبا برابر ہیں ابھی دیکھیں ہمارا وہ کمرہ ابھی توڑنا ہے ایک کمرہ اس کی چھاتے لگنی ہے اس کمرے کے بچھاتے لگنی ہے الحمدللہ برامدے کے بچھاتے لگے گی تو ماشاء اللہ ہمارا گھر بہت ہی پیارا لگے گا اور ہمارا سہن بن جائے گا ادھر سے ہم سیڑھی اوپر چڑھائیں گے لیکن جب فرصت آئے گی تب چڑھائیں گے اس سیڑھی کا کم سے کم تیس ہزار روپے کا خرچ ہے سیڑھی پھر بعد میں چڑھائیں گے ابھی ہم بنا رہے ہیں اپنے شیڈ کا جو اگلے والا سائز ہے تقریباً وہ ہوگا ڈیڑھ فوٹ سے دو فوٹ اور ایسے لائن میں سریعہ لگا دیں گے اس کے بعد سیمن بجری ریت کے ساتھ اس کو بھی بھرائی کر دیں گے وہ مضبوط ہو جائے گا جیتے جیسے ہوگا پھر آپ کو دکھاتے جائیں گے آپ سب نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ سب نے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لینا ہے تاکہ ہماری اعلانے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ سب سے مش نہ ہو سکیں کیونکہ ہمارا جو مکان بن رہا ہے وہ سب آپ بین کو دکھانا ہے کہ کہاں کہاں تک ہمارا مکان پہنچ رہا ہے اور کیا کیا چیز ہم بنواتے ہیں مکان میں آپ ہمارے ساتھ رہیں اور ویڈیوز کو انجوائے کرتے رہیں اور ہمیشہ خوش بھی رہیں ہم سے بھی مسکراتے بھی رہیں تو کام جیسے ہوتا جائے گا پھر آپ سب کو دکھاتے جائیں گے انشاءاللہ دیکھیں آگے جو ہے یہ سائٹ ہماری شیڈ کی بنے گی تو جب نیچے والے ٹیلے مکارہ لگائی ہوئے ایک قسم کی سلیب بنائی ہوئی یہ ہم اتار لیں گے تو اوپر جنر سی میٹ بجری کا مسارہ لگا دیں گے اور یہ ہماری ایک قسم کی شیڈ بن جائے گی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سسٹم بن جائے گا الحمدللہ اور ابھی چائے بنی ہوئی تھی بھائیوں کو میں نے دیا ہے دوپہر کا مجھے بھول گیا پھر میں لگ گیا کام کروانے کے لئے تو چائے جو وہاں پڑی ہوئی ہے اور یہاں پڑا ہوئے اور میں چائے لینے کے لئے چائے لیتے ہیں چائے لینے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے آپ سب سے شیئر کرتے ہیں ابھی دھوپ دیکھیں ماشاءاللہ نکال آئی ہے بادل بھی بہت پیارے لگ رہے ہیں ابھی ہماری پلیٹیں لگی ہوئی ہیں ابھی چارج ہو رہی ہے ابھی یہ مستری لگا کے چلے گئے ہیں اوپر سریعہ اور بھیم کا سریعہ ہوتا ہے تو صبح انشاءاللہ پھر آئیں گے اور اس کے انر بھرائے بھی کریں گے یہاں پہ دیکھیں یہ مسالہ وغیرہ وہ رکھ کے گئے ہیں صبح اس کے انر پانی وغیرہ ڈال کے سیمٹ وغیرہ ڈال کے اس کو مکس کریں گے مکس کر کے پھر یہاں پہ بھرنا شروع کریں گے ابھی ہم چلتے ہیں کمرے کو لگ کرتے ہیں اس والے کو اور پھر گیٹ کو بھی لوگ کریں گے اس کے بعد چلتے ہیں ادھر ابو والوں کے گھر اور وہاں پہ جو ہے نا دیکھتے ہیں سمینہ کیا کر رہی ہے اس کے بعد میں نے دوپیر کا کھانا بھی نہیں کھایا وہ بھی کھاتے ہیں تو متیج جو کام ہوگے وہ بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے جب مکمل ہو جائے گا پھر اس سے بھی زیادہ پیارا بن جائے گا وہ سامنے ہماری بائک کھڑی ہے ابھی چلتے ہیں بائک کو لیتے ہیں پھر چلتے ہیں ابو کے گھر ابھی میں گھر پہنچ چکا ہوں اور مجھے بھوگنا بہت لگی ہوئی ہے دل کرتا ہے ایسے سو جاؤں یہاں پہ بھوگ سے تانگوں میں درد ہو رہا ہے تانگیں ساتھ چھوڑ رہی ہیں تانگیں کمزور پڑ رہی ہیں تانگیں کانپ رہی ہیں ہاں وہ کافی دل کا چلے گئے پھر میں وہاں پہ سویا رہا کچھ دیر اندر پھر میں بس آگ یہاں پھر بیٹھا رہا ہوں کیونکہ وہاں پہ دیوار کے ساتھ ایسے ٹیک لگ کے بیٹھتا ہوں پھر سکون ہو جاتا ہے ابھی سوچا کے چاہتا ہوں کھانا کھاتا ہوں اس کے بعد اوپر لینڈر والے اوپر لینڈر والے سریعہ انشاءاللہ بھنیں گے ابھی کچھ بھی نہیں کیا اس کے گو بنا گیا اس کو فکس کیا ہے بس باقی کچھ بھی نہیں کیا ماشاءاللہ یہ ہمارا سالن ہے آلو کا اور یہ شام کو بنایا ہم نے دوپیر کو نہیں بنایا تھا آج وہ میں ہوتل سے لے کی آیا تھا مستری بھائیوں کے لئے اور یہ ہے ہماری روٹی ماشاءاللہ یہ دوپیر کی روٹی ہے تو دوپیر کو میں نہیں کھایا تو میری حصے کی روٹی بچی ہوئی تھی ہاں جی وہ سالن تھوڑا سا تھا تو انہیں نے کھا لیا پھر میں نے جلدی بنایا میں نے کہا احمد نے نہیں کھا اس کو بھوک لگی ہوگا ہاں جی پہلے بھین بھائی ابھی کھانا اس کے بعد ملتے ہیں آپ سے کدر گیا تھے آپ چیزیں لینے کے لئے چیزیں لینے کے لئے اپنی حالت دیکھو اپنی حالت خدا کا واسطہ کچھ اپنی حالت صدھار لو ہاں ادھر دیکھو ہاں ایسے کیا کیسے پڑھنے ہوئے ہاں شکل دکھو اپنی ادھر ابھی جا کر آپ کو نہلاتے ہیں ٹھیک ہے سردی میں ابھی سورج دیکھیں بلکل غروب ہو چکا ہے ابھی کچھ در پہلے میں نے ارہم کو دیکھا ہے وہ ادھر نا ارہم اور ارہم کا کزن ہے چھوٹا آنٹی کا بیٹا ارہم صرف بڑا ہے لیکن ابھی چھوٹا ہے تو اس کے ساتھ یہ کھیل رہا تھا پتاں گڑا رہا تھا ادھر اس کو آپ کم سے کم اس کا خیال رکھا کرو یہ ساری مٹی میں کھیلتا رہتا ہے میں کیا کروں یہ نہیں مانتا میری بات مارا نہ کرو اس کو طریقے سے سمجھا کرو آپ کو پتہ بچہ ہے اس پر بیاد افیکٹ پڑے گا اچھا گھر بن جاتے اس کو گھر میں کیا کریں گے اس کی گندی عادتیں ہو گئی ہیں تو یہ اب اس کی حالت دیکھو کیسے بننا ہوگا ہے ابھی دیکھیں ہمارا بھی گھر بن رہا ہے اور یہاں پہ چیڑیا آئی ہوئی ہے چیڑیا بھی اپنا میں لگتا ہے گھر بنا رہی ہے یہاں بیٹھی ہوئی تھی ابھی بتا نہیں کدھر چلی گئی ہے اندر چلی گئی ہے سچ میں مزاگ تو نہیں کر رہے ہاں یہ بیٹھی ہوئی ہے حوسو کر آیا ہے اس نے سچ نہیں بھوچ با رہن scene ابھی ہاں ہوں و事 انا بھی آگایا ہے یہاں یارم طرف یہ بس varit gekommen ایک بس کی آگا ہے آج میں صرف نہیں جمعна ہے جو ہی کہ گے بسم آپ بد سچ میں تو پھر آپ نے اس کا گھر توڑ دیا تھا ہاں تو پھر بچاری وہ چلی گئی پھر اس نے کسی اور جگہ پہ گھر بنانا شروع کر دیا آپ نے اس کا گھر توڑ دیا پھر وہ نہ وہ نہ مجھے بتا رہی تھی کہ آپ کے بیٹے نے میرا گھر توڑ دیا اور ہم نے ہاں پھر میں نے یہ دیکھیں جی گاہ بھی رہی ہے وہ دیکھو اوپر وہ ٹی آر کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے یہ دیکھیں جی ابھی بولے گی دوبارہ بولے گی بولے گی بولے گی پیرا میرا بول رہی ہے نا ہاں اب ہاں جی ابھی کیسا لگا آپ کو گھر اچھا بن رہا ہے نا ہاں وہ ابھی بہت بن رہا ہے لیکن بہت بہت بن جائے گا لیکن یہ نا آپladım سوچا یہ ہوگی کہ یہ پیلر تر موٹا دیا ہوا ہے یہ یہاں تک پیلر یہ جے جائے گا ٹھیک ہے اور یہ جو گارڈر ہیں نا یہ گارڈر پر نکل جائے گی اور یہ تیلے بھی نکل جائے گی اور اس کے بادر بھی نکل جائیں گے تو اوپر سریعہ اور لینٹر کا شیڈ ڈالا ہوا ہے تو یہ سارا نکل جائے گا اس کے بعد شیڈ بچے گا لینٹر کا تو اس پر بشک دو بندے چڑھ جائیں گے نا تو وہ شیڈ پھر بھی نہیں ٹوٹے گا مطلب اتنا مضبوط شیڈ ہوگا تو اس کے اندر سارا سریعہ ڈالا ہوا ہے جس طرح یہ نہیں بنا ہوگا جگہ یہ سریعہ ڈالا ہوا ہے نا جس طرح یہ دیکھیں یہ سریعہ ڈالا ہوا ہے سارا تو یہ سریعہ ہے اس کے ساتھ یہ جو شیڈ ہے نا ہمارا اس کے شیڈ کے آگے بھی سارا سریعہ ڈالا ہوا ہے تو یہ جب مسالہ اوگارہ بنا ہوئے نا یہ سارا اوپر بھرائی ہوگی ساری اس کی تو پھر یہ چھ سات دن یہ سوکتا رہے گا چھ سات دن اس کو کچھ بھی نہیں کہنا ایسے کا ایسا کھڑا رہے گا چھ سات دن کے بعد اس کو اتاریں گے تو یہ لوحہ بن جائے گا یہ کسنا کا مضبوط بن جائے گا تو پھر جا کرنا اس کو اتاریں گے تو یہ جو ٹیلے لگی ہوئی نا ٹیلے ٹیلوں کے اوپر نا گارے کے ساتھ لپائی کی گئی ہے لپائی کر کے اوپر ڈالیں گے شاپر پھر ڈالیں گے یہ سریعہ پھر جا کرنا یہ مسالے والا جو گارہ ہوگا نا مسالہ ہوگا پھر اوپر ڈالیں گے تاکہ جو سیمٹ اور بجری وغیر ہے نا بھی سیمٹ جو ہے وہ ٹیلوں کو چپکنا جائے ان ٹیلوں کو پھر اتارنا مشکل ہو جائے گا آپ کو پتے تو گارہ اور شاپر ہوگا نا پھر ان کو اتار لے گا شاپر بھی ڈالنا ہے اس کے اوپر شاپر بھی ڈالنا ہے اسی کو کٹ کے ڈالنا ہے شاپر ادھر پڑا ہوگا ہے تو انشاءاللہ کل کون سا کام کرنا ہے کال اس کی بھرائی کریں گے بھرائی کرنے کے بعد میرے خیال سے اس کو لینٹر بھی لگا دیں گے دیوار کا یہ پھر پرسو کیا کمرے کا ہاں کمرے کا پرسو نہیں آئیں گے ہاں پرسو انشاءاللہ وہ بھی ابھی دیوار وہ بھی تو رہتی ہے نا سامنے فرانٹ والے ہیں ہاں وہ یہاں پہ نا آگے سریعہ کیا ہوگا ہے اور اوپر گاڈر پڑے میں دیوار کے پر فی الحال یہ نہیں کریں گے کیونکہ گاڈر کی گو بنی ہوئے یہاں پہ اگر یہ سٹارٹ کر دیں گے تو پھر گو ہٹانی پڑے گی تو گو آپ کو 6-7 دن بعد ہٹے گی یہ کام کر کے یہ اوپر چھت اوپر کر کے تو پھر یہ ملک کر دیں گے نہیں ابھی ابھی نا چھت یہ نہیں اتاریں گے کیونکہ پھر ہم کان سویں گے یہ لاسٹ میں چھت اترے گی اس کے بعد اس سے پہلے چھت اتارنے سے پہلے اس کو بھی اوپر تک لے جائیں گے اس کو بھی اوپر تک لے جائیں گے اس کی مکمل دیواریں کر کے پھر چھت نکالیں گے کیونکہ چھت نکالیں کا کام صرف ایک دن کا ہے تو ایک دن کے بعد ایک دن ساتھ اتار کے اسی دن اس کو دوبارہ لپائی کر دیں گے تو اس سے نا ہمارا جو باہر کا ہے نا ہمارے لہنہ وغیرہ وہ نہیں ہوگا اس سے اگر ہم ایسے وہ کریں گے نا تو پھر ہمارا آپ کو پتہ ہے مسئلہ وہ بڑھ جائے گا اگر ہم ایسے سٹارٹ کروا دیں گے تو تو مطلب سہن بھی ہمارا کافی ہے مطلب ہم دو تین چار پائیوں کو کافی ہے ہاں کافی ہے اتنا سارا سہن تو ہونا چاہیے یہاں پہ تین چار چار پائیوں آ جائیں گے یہ رام سے نہیں یہاں پہ تو ہم وہ چھوڑا ساتھ اپنا اوپن کچن بنائیں گے نا تو یہاں پہ ہمارا دے کا سہن کتنا سارا ہے باقی کافی سارا سہن بچے گا ہمارا ہاں کافی ہے ہمارے لئے کافی ہے ہمارے لئے کافی ہے تو ویسے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں نا کہ ہمارے پاس جب فرصت آئے گی پھر ہم سیڑھی لگوا گے نا یہاں پہ تو ہمارا کچن گے سیڑی کے نیچے آ جائے گا طرح آ میرے اب رکھم ہے نہیں میں نے انہوں مرک کر ہی ایدھر لگوائیں گی دروازہ کا کوئی سرائیں گے دروازے کو احساسی رہے ہیں ا ا سے اسٹین پر اوپر اوپر ایسے سٹین کرے گا ایسے سٹین کر کے ولیہ ا قطاع میں چلاح آئے جائیں گے تت کریں دروازے کو ایسا سائیڈ پر لیں غ PA ہاں مرآن تجہنا پھر آئے گا ہماری کوٹھی بن جائے گی انشاءاللہ تو بہت اچھا لگے گا پھر انشاءاللہ ہاں جی ابھی سمینہ خوش ہو رہی ہے کہ ہماری انشاءاللہ کوٹھی بن جائے گی لیکن اگر اس کی سائٹک مکمل ہوگی نا پھر انشاءاللہ بن جائے گی لیکن بنے گی آہستہ آہستہ تو جیسے اللہ پاک فرصت دیتا جائے گا مہنگائی کافی ہے نا تو کافی پیس لگ رہے ہیں ہاں مہنگائی واقعی کافی ہے ابھی ابھی جب ٹیر گرڈر لینے کے لئے جائیں گے نا تو وہ کافی مہنگی آئیں گے ٹیر گرڈر بھی لیں گے ابھی وہ انٹے بھی ٹائل بھی لیں گے نا ہمارا جو مین کام ہے نا صرف ٹیر گرڈر والا مہنگا والا کام جائے نا ٹیر گرڈر والا ہے بس اب اسی مٹرے طور بھی آئے گا کہ وہ نہیں بچھانا پھر ہاں وہ دیکھیں گے ایسا ایسے ہوگا نا آپ کو پہتے ہیں ایک دم سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا نا ایسا ایسا جو ہی اللہ پاک فرصت دے گا پھر انشاءاللہ کرتے رہیں گے اتنا ساتھ دی اللہ پاک نا دے انشاءاللہ ابھی میں کچھ دیر دوپیر کرنا میرے آنکھوں میں آنسو آگئے کہ اللہ پاک انسان کا کتنا ساتھ دیتا ہے اللہ پاک انسان کو کتنا خوش کرتا ہے خوشیاں دیتا ہے ہیں تو مجھے ہی مرا Έلیویboards ہمیں برامدے بھی نہیں ساگتا ہوں کہ ہمیں برامدا ہوں گا ہم برامدے میں ساویں گے میں دیکھو اور چاریوں گےval zawthrough میں سوچتا تھیں کہ باعش ہوتی پاک نے مصلا نہیں ہوتا بلائٹ بھی نہیں ہوتی چار نام برامدے بھی نہیں رکھتا ہوا بھی بہت kasih ہوا بھی لگتے رہتی اور سکون سے سوئے رہتی ہی تو میں بس دیکھ کے نہ سوچ لیتی تھی تو مجھے نہیں پتتا تھا کہ اللہ پاک میں اتنی دعا جو ہے قبول جلدی کر لیں گے اللہ پاک سنتا ہے انسان کی تو جی پہلے بہن و جو اس ایک ساتھ ملیں گے نیکس ٹھے ویڈیو میں بہت سارا خیالہ کی کتاب تک اللہ حافظ